پاکستانی پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی خیال میں کیا کر سکتا ہے؟ جو سمجھتے ہیں میرے پاس تو کچھ طاقت ہی نہیں ہے، میں تو کچھ کری نہیں سکتا ہوں وہ کیا چھوٹے چھوٹے سی سٹیپس ہیں جو آپ کی خیال میں اس کو لے لینے چاہیے؟ لیکن ہر چیز کی جڑی یہ ہوتی کہ اگر انسان کو پیٹ بک کھانا ملے آئے عزت کا، سکون کا تو اسے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ذرا سا بھی کوئی غلط کام کرے یا کوئی جو ضمیر اس کا قبول نہ کرے ایسا کام کرے جو بھی کوئی غلط کام کر رہا تو وہ بائی چوئیس نہیں کر رہا مجبوری میں کر رہا اگر ہم ہمارے انڈیویجولز سپیشلی جو ہمارا ڈپرائیوٹ طبقہ ہے ان کے مالی حالات بہتر کرنے کے لیے پروگرامز شروع کریں اس میں ہر افلونٹ پاکستانی جو ہے ہر صاحب حیثیت پاکستانی جو ہے وہ یہ سوچے کہ میں پانچ ایسے لوگوں کو روزگار پہ لگا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے چار پانچ سال میں انشاءاللہ والعزیز روزگار اتنی مہویا ہو جائے گی لوگوں کو کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے چار پانچ لوگوں کو جاب دے دیں وہ یا کچھ اور کریں بنیادی طور پہ انٹرپنورشک کے طرف لوگوں کو لی جائیں چھوٹے موٹے کاروبار میں لگائیں کوئی سکل سکھا دیں اسے تاکہ وہ عزت سے اپنی روزی کما سکے نوکری بھی لازمی ہم ختم دو نہیں کر سکتے نوکریاں بھی ہونی چاہیں گے پر ایک انٹرپنور جو کریئٹ ہوتا ہے تو وہ دو چار پانچ لوگوں کو اور روزگار فرام کرتا ہے تو اگر آج اگر ہمارے دس لاکھ بندے صاحب حیثیت ہیں اور پانچ پانچ لوگوں کو وہ اگر کاروبار میں لگا دے تو وہ پانچ کنا کاروباری طبقہ بڑھ جائے گا اور وہ دو تین سال چار سال پانچ سال اسے لگیں گے ایک مرحلے پہ پہنچنے میں پر یہ کہ اس کی پھر نسلیں جائیں وہ کاروبار کی طرف آمارے ہو جائیں گے اور اس طرح اور لانگ ٹرن پاکستان میں جائے انشاءاللہ انٹرپنورشپ بہت بڑے گی اور اسی سے کسی بھی ملک کی اگر اکنومی آگے گی تو اس میں ایٹی نائنٹی پرشنٹ کنٹریبیٹ ہو جائے وہ سمال ان میڈیم انٹرپیزز ہوتی ہیں لارج کانگومریٹس ہیں یہ دس پندرہ بیس پرشنٹ تک کنٹریبیٹ کرتی ہیں ہم یہ اسی میس پہ کیوں کام نہ کریں چھوٹے چھوٹے تاجر جو ہیں ان کو انکریش کریں ان کو فسیلیٹیٹ کریں ان کی رہنمائی کریں ان کو سکلز مہاریا کریں ان کی منٹورنگ کریں اور ان کو اچھے تاجر ہونے جو ایتیکل ہوں وہ مانداری سے کمانا جانے تو انشاءاللہ ملک کی تجیری تکل ہو جائے گا تینکی سوہت